اب آپ کے سامنے ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے زاکرِ اہلِ بیت جناب باکر عزباقی صاحب کشنودیِ محمد و آلِ محمد بلندتر سلوات سلوات باوازِ بلند سارے تلوات مندے دیر سارے تشریف فرماؤ بہت بڑی عبادتیں وڈ چھوٹے مل کے زبان نہ محتر کرو باوازِ بلند سلوات پڑھو ملتماسے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کال حجت بن الحسن علیہ السلام سلوات کا علیہ وعلا عبائی فی حضر سات وفی کل سات منساتِ علیہ ونہار ولیم وحفظہ قائدن وناصرہ دلیلن وائنہ تتسکنہو ورزکتون وطمتیہو فیہ طبیلہ یا رب محمد وآلِ محمد صلی علیہ محمد وآلِ محمد وآجل فرجالِ محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وآلُ لقدتم من لسانی افقہو کولی لا الہ الا اللہ وحق لا الہ الا اللہ درود با جماعت سارے تلاوت فرماؤ سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت وڈ چھوٹے مل کے زبان نہ محتر کرو باوازِ بلند سلوات پڑھو دعا ہے مالک اللہ جتنے حاضرین مجلس تشریف فرماؤ سیدات وڈے سارے اندر طرح اپنی بارگاہ اچ کبول تو منظور فرماؤیں بانیان دخر چخرجات میں حکیر دنوکری حسین بادشاہ دی پاک امہ اپنے عزت والے دربار اچ کبول تو منظور فرماؤیں جڑا جڑا مومن جڑی جڑی جاتے بیمارے مالک اللہ بیماری سیدہ سجاد دواستہ شفائے کاملا واجلہ اتا فرما مرزا شجاد صاحب بیمار نے ساڑے وڈے بھائی مالک اللہ بیماری سیدہ سجاد دواستہ شفائے کاملا واجلہ اتا فرما امین ضرور اکھائے لکھا دعا وند حق و دعا مالک اللہ ساڑے بارویں آقا دا ظہور جلد فرما ہر بشر مومن نوے سیاں کھا نصیب مومن جو ساپنے بات شامد چہرے دی زیارت کر سکیے بارویں آقا دی آمد و سلام تیواستے باواز بلند سلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ علی دوی خالق کے اور اس خالق کے حقیقی دا سڑتے گھٹ احسان نہیں جو سانو علی جیسا وارث عطا کیتا بندے دیر سارے تشریف فرماؤں باواز بلند با جماعت نام چھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جن جنالی امام دوی حد بلند کرو جررت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت الانت دعا جہانا دی سینڈ دے منکر تلانت سیدہ پاک دی عزت عظمت تے سلوات اگلے پچھلے مل کے باواز بلند تلاوت فرماؤں آل محمد دوی حد بلند با جماعت نام چھتے تاجدار ولایت دے فرمیندن جڑا بندہ ساڑی زادت خوشوں کے درود بھیجے ساری زندگیوں دے رسکچ کم ہی نہیں آسکتی اپنے اپنے رسکچ وست واس تے باواز بلند سلوات پڑو عزت عرانے مظلوم کربلا موالیہانے ایدر کررار وزیر آباد دا عظیم مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے بانی دی حسیت دنال ممبر تے کھلو تا میرا پڑا گھارے زاکری دعویٰ کوئی نہیں اگر تھوڑی جی توجہ جناب دی میرے پاس ہو جاوے اور سب دی اجازت ہوئے تے میں چار مشریں تو اپنے نوکری دا آغاز کران جی ذکر شبیر او مقام او جائے کہ جیس مقام تے بیٹھ کے انسان دا سانس لینہ بھی عبادت چی شمار ہونڈا ہے چونکہ اس مقام تے فقط اسی یا تسی تے آن دے کوئی نہیں توجہ رہے میرے گزارشتے میرے دادا استال کبلہ ملکل علی جعفر علی مرہوم مولانہ درجات بلند فرمان اور پڑھ دے اندین کے ستر ہزار ملائک دی ڈیوٹی لگ دیئے جڑے آکے فرشی ازادی صفائی کردن اپنے پران دنال گل میں خوبصورت کروں ہاں کچھ بندیاں جی توجہ ہو گئی میں چاہ رہے ہیں بھئی سارے شامل ہو جاؤ او پڑھنے ہونڈے آن کہ جس میں لے او فرشتے عرشتے واپس ویندن تے بے فرشتے سوال کردن کہ تو اٹھے پران دے بچوں کوئی عجیب خشبو آ رہی ہے کہ اس مقام تو آئے ہو پھر او فرشتے جواب دے دن اسی زمین دے فلان حصے تھے فلان مقام تے حسین سردار دی مجلس ہاں اے حسین دے ازاداراں دی ماتمیاں دی پیران دی مٹی دی خشبوے جڑی سڑے پران چو آ رہی ہے یہ آئے لی آئے اے مقام اس فرشتے آدھا سلوات کتن تور تے نا تو بانی ہے مجلس نو فیدہ پچان دی ہے اور نامیمبر تے کھلو تے زاکر نو فیدہ پچان دی ہے اس دا فیدہ فقط اس انسان نو ہوندہ ہے جیڑا محمد و اہلِ بیعت محمد تے بھیج دائے چونکہ اے او عبادت تے جدوچ تھوڑنال رحمان بھی شریک ہوندہ ہے اور اللہ بھی اس عبادت چیز شمار ہوندہ ہے تو جس میں لے سلوات دا کھا جاوے یا نارے دا کھا جاوے تو کوشش کرے آ کرو خندہ پیشان دنال خوش ہو کے جواب دیتیا کرو چار مجھے رہے تو نوکری دا آغاز کرنا پھر لین جانے تو حسین جانے میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے الحمدللہ میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے بھائی جان توجہ تو ساں میرے پاس سے کرنے ہیں میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے اگلا مصرہ میں ہونے بھائیاں واستے تلاوت کرنے جیڑے مجلس حسین دے ویچ جھولیاں چاہ کے رزق پنن آن دنے توجہ رہے میرے گزارشتے میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے اور سرے ممبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں خضا کربل سے آتی ہے مہربانی ہاتھ اچھا ہوئے جررت نال ہائی دری یائی لی یائی لی عباد و شاد رہو زندہ ہو سلامت رہو سرے ممبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں غزا کربل سے آتی ہے بڑی سونی توجہ ہو گئی صبح دا وقت ہے آغاز مجلس ہے ابتدائے مجلس ہے میرا دل جا رہا ہے تفصیل دنال میں جناب نو مجلس ہے حسین شبیر باد چھدہ ذکر سناوا چلو چار مصریں مزید تلاوت کر دیا چونکہ آج دور ایسا ہے کہ آج دور دوچ بھی کچھ بندے ایسے نے جڑے اپنی خباست دنیا در سامنے ظاہر کر دینے اہلِ بیت دشان گستاخی کر کے اینجل لفظہ کھنگے میں اپنی خباست ظاہر کر دینا تو لانت بھی ہو جاندی ہے بے شمار بھی ہو جاندی ہے میں چار مصریں دور جواب دینا چاہ رہے ہیں توجہ تو سنسا رہے ہیں میرے پاسے کرنی ہے میں پیادہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں مہربانی جی کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں پھر سنو تاکہ پچھلے بھی شامل ہو جاؤ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوں گا کیوں یزید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں صدقے بسم اللہ میں پھر پڑھ دوں کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا یزید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں اب آدھو شاد رہو زندہ ہو سلامت رہو تھوڑا جا میں ذہن مزید بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کسیدہ میں اٹھا سونا سونا رہا ہے کہ کچھ بندے جڑے نینچ بیٹھیں نہ ہو نہ بھی جاگ پہنا ہے توجہ رہے میری گزارشتیں ایک سلوات اگلے پسلے مل کے با آوازیں بلند تلاوت کموں بیش اگر سو فیصد ناوی لائیے تے ستانوے یا اچانوے فیصد افراد ایسے نے حسین بات چاہ دے مانی ازدار مومن زاکر سارے رلام علاقے جنادیاں گھران دے چھتاں تھے سخیہ باس بات چاہ دے حد نشان ضرور مجھے ہو دے اچار مصرے بڑے خوبصورت سنانے چاہ رہے ہیں تاکہ تھوڑی جی توجہ ہو رہا جاوے گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے توجہ رہے بھئی نیازہ حسین گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے ہائے ہائے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے اور یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں کیڑی جو اسا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو اسا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جلدی من دھیر ساری ہے تے میں اسے جلدی دوچ جناب نو پانچ ست کسیدے سوانے نے سوانے جا کرتی میں سرکاروے خود سے نا میں پہلے آکھیں میں پانچ ست سنانے نے تو اسے آپ ہی کٹ کر لنے ہو چلو ایک شوٹی جی بات جناب دی توجہ حاصل کرنے واسطے پھر میں دو شیر سنانا بڑے خوبصورت کر کے غالباں ڈھائی ترے مہینے ہو چلے نے زلحاج گزر گیا عید قربان گزر گئی تو سائیاں جیسے نو استطاعت دیتی توفیق دیتی اس بندے نے سنت نبوی ادا کی تھی اللہ درائج قربانی دیتی انجبات جی سانوی مال کا توفیق دیتی اسی بھی چار پانچ پر آکھ اٹھے ہو کے تو جانور خریدن چلے گئے چکے سنت نبوی ہے گلدہ لطف لینہ جے ایک نوی گل من پتہ لگی ہو سکتا توسی پہلے سنی ہو بھئی جس ویلے اسی ہو تھے پہنچے تو سڑھ نال ایک سڑھا عزیز سی اونا جی بکرا خریدیا مرزا صاحب آن سارے دروازش کھلوتے نے تو میں خصوصی توجہ چاہاں گا اونا بکرا خریدیا مالک اللہ انہ دی توفیقات اچھ اضافہ فرماوائے بزرگان دے درجات بلاند فرمان جڑے دنیا تو تور گئے توجہ بھائی جان میرے پاس ہے لالا جی ایدر میرے پاس ہے اسے لیلا خریدیا چاچا جی توجہ چاہوانا اونا پچھلی لطان تے زور پایا اٹھ سمجھ دیو نا سارے چنگا زور پا کے چیک کی تھی میں جی ایک ہی کر رہے ہوں اونا کھا جی تباہ کے تپلے سرات کراس کرنا کیا بات ہے یعنی کہ عمل بندہ کوئی نہ کرے تی پینتیز آردہ لیلا خریدے تھے یا آئی لی آئی لی اونا کھا جی ساڈے پاسے تے انجی ہندہ ہے تو آڈے پاسے کی میں ہندہ ہے جڑا میں جواب جتے ہیں میں کسیدے درنگے سنانا چاہ رہے ہیں اونا کھا جی اتھے بیٹھ کے پلے سرات کراس کرنا ہے میں کھا جی آؤ میں دستا بھئی اسی پلے سرات کی میں کراس کرنا ہے اجازت ہے جی سا رہے ہیں کسیدہ شروع کریے آنا رہے ہیں دری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے ہی آئی لی آئی لی زندہ اور سلامت رو اونا کھا جی ساڈے پاسے تے انجی ہندہ ہے تو آڈے پاسے کی میں ہندہ ہے تبا جو رہے ہیں میرے گزرستے میں آگ کیا آمد انداز ناسی کی ملنگنے نہ رہے ہیں دری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نہ رہے ہیں دری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے جنہ 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 دالی مامنو میں ہوتھ بلند کرو جرلت نال ہائی دری پل سے گزر جانا ہے نہ رہے ہیں دری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نہ رہے ہیں دری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نہ رہے ہیں دری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے نارائے حیدر لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے بڑی سوڑی فردشانی تلاوت کرے ہوں سر چھانا نیاز ہے حسین آخرت آئی پل سے گزر جانا ہے جس کا علی سے دوستانہ ہے اس نے گزر جانا ہے مہربانی جی زندہ و سلامت رو اٹھوئے ہاتھ کسی دے محتاج نومین نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے جس کا علی سے دوستانہ ہے اس نے گزر جانا ہے حسین آخرت آئی ایسی ایڈا مہنگا جانور خرید کے بھی نہیں لگنا تو تُسی ایک کو نارچ توجہ رہے میرے گزر جانا ہے نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے میں آنکھا آمیں دندستان مات میں جمع ہوگے کمر پر نشاہ ہوگے ان کے ہاتھ میں ہوگا آگا جی کا علامہ حوڑر اللہ ہو بھائی حوڑر اللہ ہو سارے آخرتہ ہی ہاتھ تو چالی لالی کالندر علی حیدر صدقے جانوان جی زندہ و سلامت رو گل سنڈی ہے سرکار نپکٹی سونی نارائے حیدری لگانا ہے پل سے گزر جانا ہے جس کا علی سے دوستانا ہے اس نے گزر جانا ہے مات میں جمع ہوگے کمر پر نشاہ ہوگے ان کے ہاتھ میں ہوگا رازی کا علامہ مات میں جمع ہوگے کمر پر نشاہ ہوگے اعلان مصطفیہ ہوگا آج فیصلہ ہوگا توڑوں گا نہ مومنوں کا آج میں بھرم جو بھی میری آل کا دیوانہ ہے اس نے گزر جانا ہے مہربالی جی زندہ ہو سلامت رو میری توقع تو زیادہ داد اور دعا میں حاصل کر لی اچھا جی مولا دا ملانگیو دا اکٹو میں میں لکھ بری پڑھتا سرچاؤں حلالیو میں یا کھام میں دت نزدہ او تھے مندر کی اوڑیں رنگ کی اوڑیں آخر تہیں سرچاؤں تو بات کریا کھریا مات میں جمع ہوگے کمر پر نشاہ ہوگے ان کے ہاتھ میں ہوگا رازی کا اعلان مرتبہ ہوگا آج فیصلہ ہوگا توڑوں گا نمومنوں کا آج میں بھرم جو بھی میری آل کا دیوانہ ہے اچھنے گزر جانا ہے زندہ سلامت رو عبادو چھاڑ رو ہی آئی لی آئی لی بڑا خوبصورو چھے رہے جڑا ہون پڑوں ہاں انہاں کیا کہ چنگی گلے ساری گلنہ اپنے پاس سے کر لیں آجے مات میں جوہاں ہوں گے کمر پر نشاہ ہوں گے علم بھی چاہ لے آجے تو یار کوئی شاہد ساڑے حق چھے بھی ہونی چاہیے دیئے میں آکھیا آم میں تندس ناں اس آکھیا جاں میں کو سر دبارے کی خیال ہے بسم اللہ اس آکھیا جاں میں کو سر دبارے کی خیال ہے میں آکھیا اسی بھی پینے تے تو آنوں بھی پینے توجہ بھائی جانا توجہ رہے میری دارستے وہ نہ پوچھے جاں میں کو سر دبارے کی خیال ہے میں آکھیا جاں اسی بھی پینے تو آنوں بھی پینے اس آکھیا کی میں پینے سر چاہو حضر لیے تمہیں بات کے لیے آکھرے میں آکھیا ہم پیئے گے بھارے بھارے کے تم پیئے گے ڈر ڈر کے ہم کو تو پینے کا آئے گا مزا ہم پیئے گے ہم کو تو پینے کا آئے گا مزا کرسی پر نبی ہوگا دیکھتا جلی ہوگا جام دینے والا ہوگا آپ مرتضی اس دن پینا اور پلانا ہے پی کے گزر جانا ہے بہر بھارے بہر بھارے ایک سیر میں اور پڑھ لما دیتا ہے دکر صاحب سے شریف لائے ایک سلوات باوازِ بلند سارے تلاوت خبر ایک سلوات باوازِ بلند سارے بہر بھارے بہر بھارے بہر بھارے بہر بھارے زندہ و سلامت رو بڑا خوبصورت شیر کیڑا دنائے جڑا آلائے سرکارِ حسنِ مجتبہ سرکارِ حسنِ مجتبہ خطبے دوران مولا فرمایا میں علیدہ بیٹا میں زمین تے اللہ دی حجت میں حسنِ مجتبہ اگر میں چاما آسمان نو زمین زمین نو آسمان کر دیما اگر میں چاما مشرق نو مغرب نو مشرق کر دیما بات چاما فرمایا اگر میں چاما مرد نو عورت عورت نو مرد کر دیما ایک عورت مزاج مرد اٹھیا چونکہ جڑا اے نا دے مقابلے تے کھلو بھی مرد ہوندہ بھی نہیں مزاجی عورت ہاں عورت مزاج مرد اٹھیا اسو اٹھکیا کیا جی اڈا بڈا دعویہ مرد نو عورت عورت نو مرد جے انجو ہو سکتا ہے تے پھر میرے بارے کی خیالیں توجہ رہے میرے گزارشتے کڑا دنائے کڑا آلائے جڑا آلائے وندن والائے اس اپنی حسرت دا اظہار کی تا جلال آیا زہرہ دلال نو جلال آیا علی دے علی بیٹے نو اس لئے اندیا کے چاکفا کے بادشاہ فرمارے نے نا فرمان مزوم دا ہوکے اپنی کھیڑ ملائے بدبختے تو عورت ہو کے مردان بچ کیوں آئے جڑے ہاتھ تو ٹھن شاہلا کیسے دے محتاج نہ ہو بینجی زندہ و سلامت رو کافی ادا لطف لے نا بھائی جان مرد صاحب مولتوانو شفا دے وند بڑی جلدی توجہ رہے میرے گزارشتے عورت نو آکھے جاندہ ہے گھار والی تے مرد نو آکھے جاندہ ہے گھار والا نا فرمان مزوم دا ہوکے اپنی کھیڑ ملائے بدبختے تو عورت ہوکے مردان بچ کیوں آئے نا فرمان مزوم دا ہوکے اپنی کھیڑ ملائے بدبختے تو عورت ہوکے مردان بچ کیوں آئے ہن بیوی بڑھ کے گھار ٹور جا تیرے گھار والی گھار والا ہے مہربانی جی بس مولادے دیر سارے مددہ تشریف لے آئے دامنے وقتے چتنی گنجائش کوئی نہیں فضائلچ میرا حصہ ہو گیا ہن ونگریاں چوٹیاں لال دیاں کوئی باؤں سونی تصویریں میں نوں انجھ لگ دائے کہیں ظالم نے او کماراں ظلم دا تیرے ایک منظر فقط ایک وین کرنا ہے ممبر بابا جی دے حوالے وزیر آبادہ لیو شام دا بازار علی دیاں دیاں دے کھلے وال سارے آہائے نے کی تھی مقدمین پڑھ دے اندیان اس بازار چاہیاں علی دیاں دیاں جڑا بازار علی دے پتران دے کابل لہا شام دا بازار علی دیاں دیاں دے کھلے وال یزید دی چار سال دی دیئے تاریخ جنڈا نام رملہ دسے ہیں وزیر آبادہ لیاتاں اندر لے گئی بازار اجھے گلی دا موڑ موڑی گیاں کنہ تے آواز آیاں پتھر مارو باغی دیاں بینی آگئی گیاں اس علاقے آلے ہو ممبر دی قسمیں چو سالان دی بچی ہے کافلے تے دید پیس مسترات دے ہاتھ پاسے گردن سار سانگاں تے سوار ساراں تے دید کیتی کوئی چٹی داڑی علی زعیف دا سار نظر آیا کوئی اٹھارا سالان دے جوان دا سار نظر آیا کوئی تیرہ سالان دے جوان دا سار نظر آیا جنے بندے ہونتا ہی رو نہیں سکے ماتم دی دعوت پیا دینا ایک سار ایسا نظر آیا جنے تلے سانگ وڈی ہا سار چھوٹا برداشت نہیں کر سکی رون دی ہوئی واپس ولی مادنا میں ہندہ گلچ بھائی بھائیا وین کر کیا دی امہ گئیاں بازار کے دیاں دا کافل نظر آیا ہندہ دھی دا متھ چمیا وین کر کیا دیا میری دھیئت دارول امارے کے دی روزہ نیرے اج کیوں جے کہی دی ریٹن تڑپی رملہ تے وین کر کیا دیا امہ بازار تے بچ میں اے بے خایا سینے تے ہاتھ ماری آئے اسے بچ میں اے بے خایا سارے ننگے پردے دارا جڈہ شامی پتھر مرندے ہائے ہو سائے لگ ویندنے نال دیوارا مینے میمبر دیکھا سمیندہ دیدہ متھ چمیا وین کر کیا دیا میری دیڑا سا کہ دی کون نے کتھو دوستیان تڑپی رملہ وین کر کیا دیا مہ اتنے جان دی کہ دی کون نے کتھو دوستیان مگر اتنا ضرور جان دیا کوئی آلی آگادن ہو آئی جیڑی نامے آپ آس دا چیندی کوئی آلی آگادن ہو آئی ستر سوڑی جی سپاتھ اب کرنے آپ آس دا چیندی اوہ کونٹو رہنے دا والوے نئی آ ناوہ دی بے بے سفر کرنے دی اوہ کونٹو رہنے دا والوے نئی آ ناوہ دی بے بے سفر کرنے دی اینج لگ دائے ساری زندگی وچ ستر سوڑی بھائی نئیوں کی تے سفر بازار بسم اللہ کرا جے روانت جوڑایو آخری وین ممبر باواجی دے حوالے ایسی لاکی آلےو ممبر دکا سمیر ملا تڑپی وین کر کیا دیا ما سارے منزر بولوے سا ایک منزر ایو جے ٹھے جڑا گبر توڑی نا بھول سا ہندہ دی دمتا چمیا وین کر کیا دیا میری دی کیو جے منزر تڑپی رملا تے وین کر کیا دیا ایک چھوٹے سندی کا دنے ہیں چند گلدے وچ تانگ رسیا ستر چھوڑی جس گھار تا ہی ما تم کر لے ہیں چند گلدے وچ تانگ رسیا تینے آدھے ویر دا سر ہے نیدے تے دھلے بھیڑ دیا بے بسی آئے لے